دوستو گلے داؤدی کے پودھے میں ایک سمسیا کبھی کبھی دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی پتیا پیلی پڑھنے لگتی ہے اور پودھے کی گروت کم ہوتی ہے آج میں آپ کو دو طریقہ بتاؤں گا جسے آپ فالو کریں گے تب اس کی پتیا ہری بھڑی ہو جائے گی اور پودھا صحیح سے گروہ کرے گا سمیں آنے پر بھر پور فلاورنگ ہوگی جاننے کے لیے پورا آخر تک دیکھئے گا دوستو ان سبھی پودھوں کو میں نے اپنی نیرسری میں ایک ہی پرکار کی پوٹنگ مکس میں گروہ کیا ہے اسے کس پرکار کی مٹی میں گروہ کرتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تاب آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجیگا لنک ڈسکریپسن میں ہے دیکھیں ایک پلان کی پتیا پیلی ہے اور ان میں سے بھی کچھ پلان کی پتیا پیلی پر گئی ہے اس پیلاپن کا کارن ہے فنگس فنگس لگا ہے جرم میں پانی رکنے کے قارن کیونکہ سبھی کو میں نے ایک ہی برکار کی پوٹنگ مکس میں گروہ کیا ہے لیکن جو پودھا کمزور تھا اس پر فنگس نے اٹیک کر کے اسے نقصان پہنچایا جس کا ایمیون سسٹم بہتر تھا اس پر فنگس کا اثر نہیں ہوا ہے خیر اس سے نجات پانے کے لیے آپ کو فنگی سائٹ کا اسپری کرنا ہے آپ کے پاس جو بھی فنگی سائٹ ہے آپ اس کا استعمال کیجئے آپ کو ریزلٹ ملے گا لیکن سب سے بہتر ریزلٹ ملتا ہے اس اسکوار نام کے فنگی سائٹ کا یہ ایمیشٹر ٹاپ فنگی سائٹ بھی بہتر ہے اور سستے میں بیوشٹین بہتر ہے میں بیوشٹین کا استعمال کر رہا ہوں دو گرام کو ایک لٹا پانی میں گھولیے اور پودھے میں سو سے ڈیرزو ایمل دے دیجئے اس کے پتے پر بھی سپری کر دینا ہے اور اس کی مٹی میں بھی دے دینا ہے اگر سمسیاں کم ہیں تب آپ کو سات دنوں کے انترال پر دینا ہے اگر سمسیاں زیادہ ہے تب آپ کو پانچ دنوں کے انترال پر دینا ہے اور دو سے تین دفعہ دینے پر پتے کا پیلاپن ختم ہو جاتا ہے پتے کے پیلاپنوں ختم کرنے کا اور دوسرا سب سے آسان طریقہ ہے کہ اسے آپ ریپورٹ کر دیجئے پلانٹ کو اس میں سے لکھا لیے اسی سے نبے پر تیسٹ مٹی کو الگ کیجئے اور واپس نئی پورٹین مکس کے ساتھ لگا لیجئے اس کو ریپورٹ کرنے کے بعد فنگس سے یہ بچ جاتا ہے اس کے علاوہ اس بات کا خیال لکھے گا اگر آپ کے سہرے میں مسلسل باریس ہو رہی ہو تب اس لگتار باریس کے پانی سے اسے بچا کر رکھئے گا دوسرا کام کرنا ہے برسات کے موسم میں ہر پندرہ سے بیس دنوں کے انترال پر فنگسائٹ کا استعمال کیجئے اور آپ کو تیسرا کام کرنا ہے کہ برسات کے موسم میں اس میں مسٹڈ کے کلکوٹ کھات نہیں دینا ہے کمپوشٹ دینا چاہتے ہیں تب اسی کمپوشٹ کو دیجئے جو فل ڈی کمپوز ہو پانی ضرورت کے حساب سے دیجئے اگر آپ ان کو فالو کریں گے تب پودے کی پتیوں میں پیلاپن نہیں ہوگا کمپوشٹ کو دیجئے